بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اور مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیس سیون اسلامباز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈی ایچ اے ویلی کے موجودہ ریڈز ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ ڈی ایچ اے ویلی کے اندر جو ڈیویلکمنٹ کا سنیریو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں ڈی ایچ اے ویلی منجمنٹ کب بیلٹ کرنے جا رہی ہے یہ بھی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی تک ہماری اس چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف اس وقت ڈی ایچ اے ویلی اسلامباد کے اندر پانچ مرلا نون بیلٹ فائل جو تھرو اوٹ زیرو سرچارج کے ساتھ ہے اور اوپن فائل ہے اس کا مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس تقریبا 23 لاکھ روپے کے پلس مائنس میں ہے اگر اس فائل کے اندر سرچارج ہوگا تو لازمی سی بات ہے اسی سرچارج کے حساب سے اس فائل کا ریٹ کم ہوگا جہاں تک ٹرانسفر فائل کا تعلق ہے ٹرانسفر فائل اوپن فائل سے ایک لاکھ روپے سستے ریٹ میں ملتی ہے اگر وہ تھرو اوٹ زیرو ہے سرچارج کے ساتھ ہے تو اس کی ریٹس بھی اسی حساب سے کم ہوں گے جہاں تک آٹھ مرلے کی فائل کا تعلق ہے آٹھ مرلہ اوپن فائل تھرو اوٹ زیرو سرچارج کے ساتھ آپ کو تقریبا مارکیٹ کے اندر 26 سے 27 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے جہاں تک ٹرانسفر فائل کا تعلق ہے ٹرانسفر فائل تقریبا 2 لاکھ روپے کم ریٹ کے اندر ملتی ہے اور اگر اس کا سرچارج ہوگا تو سرچارج کے حساب سے اس کی فائل کے ریٹ اسی حساب سے کم ہوتے جائیں گے جہاں تک پانچ مرلہ فسٹ بیلٹ پزیشن لیٹر فائل کا تعلق ہے آج کی ریٹ میں آج کی ڈیٹ میں اس کا مارکیٹ کے اندر ریٹ جو ہے وہ تقریبا 49 یا 40 لاکھ روپے کا ریٹ ہے جہاں تک پانچ مرلہ سیکنڈ بیلٹ کا تعلق ہے بلو بیل کا اگر ہم بات کریں تو بلو بیل کا ریٹ تقریبا 35 سے 36 لاکھ روپے ہے اور اگر ہم دوسرے سیکٹرز کی بات کریں تو وہ 33 سے 34 لاکھ روپے کا ریٹ ہے جہاں تک ڈی ایچ ای ویلی پانچ مرلہ تھرڈ بیلٹ کا ریٹ کا تعلق ہے تو وہ آپ کو تقریبا 31 لاکھ روپے کے ریٹ میں مارکیٹ کے اندر ملتی ہے کیونکہ تھرڈ بیلٹ کے اندر سٹی سی چارجز ابھی تک پیڈ نہیں ہوئے دو سے تین انسٹالمنٹ جا چکی ہیں اس وقت تک جہاں تک لاسٹ بیلٹ کا تعلق ہے جو پانچ مرلے کا لاسٹ بیلٹ ہوا تھا جولائی کے اندر اس کے ریٹ اس وقت مارکیٹ کے اندر 28 سے 29 لاکھ روپے کا ریٹ مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے اس کے بعد ہم آٹھ مرلے کی بات کریں گے آٹھ مرلہ فسٹ بیلٹ بلو بیل سیکٹر کی جو فائلز ہیں وہ تقریبا اس وقت ساٹھ سے باسٹھ لاکھ روپے کے اندر مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے جبکہ دوسری سیکٹرز کی جو فائل ہیں وہ تقریبا پانچ چھپن لاکھ روپے میں آپ کو آٹھ مرلہ فائل فسٹ بیلٹ میں مل جاتی ہے جبکہ سیکنڈ بیلٹ کا جو ریٹ ہے وہ تقریبا اٹھالیس سے پچاس لاکھ روپے کا ریٹ ہے اس کے اندر ایس ٹی سی چارجز پیڑ ہیں اور جو لاسٹ بیلٹ ہوا تھا جو کہ جولائی دوہزار بائس میں ہوا ہے اس کے ریٹ تقریبا اس وقت اٹھالیس سے چالیس لاکھ روپے کے تک کے ریٹ ہے آٹھ مرلے کا اس کے بعد کمرشل کی بات کریں گے اس وقت چار مرلہ کمرشل جو اوپن فائل ہے جس کے اندر تھرو اوٹ زیرو سرچارج ہے وہ تقریبا اسی لاکھ روپے سے پچاسی لاکھ روپے کے اندر مارکیٹ کے اندر ملتی ہے اور اگر اس کے اندر سرچارج تھوڑا زیادہ ہے تو پھر اس کا ریٹ جو ہے تقریبا ستر سے پچھتر لاکھ روپے تک بھی آ جاتا ہے جہاں تک چار مرلہ بیلٹ کمرشل کا تعلق ہے تو چار مرلہ بیلٹ کمرشل اس وقت اگر آپ مین بولیوارڈ کے اوپر لیں گے تو آپ کو تقریبا ایک بیس سے ایک تیس کے درمیان ملے گا اور اگر اس میں آپ کیٹیگری کارنر یا اس طرح کے پلوٹس دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو تقریبا ایک کروڑ پچیس لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے بجٹ میں ملتے ہیں جہاں تک گلو بیلٹ کا تعلق ہے گلو بیلٹ کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے کمرشل کے اندر وہ تقریبا آپ کو تقریبا ایک چالیس تک یا ایک پنتالیس تک بھی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوتے ہوئے کمرشل چار مرلہ کے نظر آ رہے ہیں ان میں ایس ٹی سی چارجز تو ہے نہیں ان میں ایسکلیشن چارجز کے نام پر چھے لاکھ روپے کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹ کے ساتھ ڈیل مل جاتی ہے جہاں تک آٹھ مرلہ کمرشل کا تعلق ہے تو وہ آپ کو تقریبا سوہ دو کروڑ سے ڈائی کروڑ کے درمیان ریٹ ملتا ہے نان بیلٹ اگر آٹھ مرلہ کمرشل دیکھیں تو اس کی ایویلیبیلٹی بہت شارٹ ہے مارکیٹ میں اور وہ بھی تقریبا آپ کو دو کروڑ کے آس پاس کے بجٹ میں جا کر ملتا ہے اس سے کم نہیں ملتا جہاں تک ڈی ایچی ہومز کا تعلق ہے ڈی ایچی ہومز پانچ مرلہ گھر جو ہے وہ آپ کو تقریبا ستر سے پچھتر لاغ روپے میں اور آٹھ مرلہ کے جو گھر ہیں وہ تقریبا آپ کو ایک پینتی سے ایک چالیس تک آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتا ہے اس وقت ڈی ایچی کے اندر ڈی ایچی ویلی کے اندر سپیشلی اگر دیکھا جائے تو سب سے اٹریکٹیو جو آپشن ہے وہ یا تو کمرشل کی آپشن ہے یا ڈی ایچی ہومز کی آپشن ہے ریسنٹلی آپ نے دیکھا پچھلے چار چھے ماہ کے اندر ریل سٹیٹ کے اندر جو کرائیسز آیا اس میں کمرشل بھی افیکٹ ہوا بیلٹ سے پہلے اگر ہم کمرشل کے ریٹس دیکھیں تو بیلٹ سے پہلے چار مرلے کا جو کمرشل تھا وہ نون بیلٹ کمرشل آپ کو تقریباً ایک ستر ایک پچھتر تک ملتا تھا لیکن آج کمرشل بھی آپ کو تقریباً ایک پچیس ایک تیس تک اچھی لوکیشن کا کمرشل مل رہا ہے جو سب سے زیادہ بچی رہی پروڈکٹ ڈی ایچی کی جس نے جس کی پرائیسز زیادہ کم نہیں ہوئی وہ ڈی ایچی ہومز کی پروڈکٹ تھی ڈی ایچی ہومز کے اندر بھی پرائیس کم نہیں ہوئی آپ آلموسٹ پرائیس سٹیبل رہی ہیں جہاں تک کمرشل کا تعلق ہے اس وقت کمرشل اچھی انویسٹمنٹ ہے اس وقت کیونکہ مارکٹ گری ہوئی ہے اور ڈی ایچی ہومز نے اپنی پرائیسز کو بالکل سٹیبل کیا ہوا ہے تو جیسے ہی آنے والے چاندھ ماہ کے اندر پرائیسز انکریز ہونا سٹارٹ ہوں گی یقینا یہ فروری مارچ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ جو آج کی ڈیٹ میں ریٹ مل رہے ہیں یہ ریٹ کہیں پر بھی نہیں ملیں گے تو جب یہ پرائیسز انکریز ہونا شروع ہوں گی تو آپ دیکھیں گے ہومز کی پرائیسز بھی مزید انکریز ہوں گی مجھے آٹھ مرلے کا جو ہومز ہے آنے والے چھے سے آٹھ ماہ کی بات کر رہا ہوں آنے والے چھے سے آٹھ ماہ بعد مجھے یہ ہوم تقریباً دو کروڑ کو کراس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں تک پانچ مرلے کا گھر ہے یہ آپ کو تقریباً نوے پچانوے لاکھ روپے کو کراس کرتا ہوا نظر آئے گا جہاں تک کمرشل کا تعلق ہے چار مرلہ کمرشل یہ آپ کو دو کروڑ سے اوپر ملے گا اور جو آٹھ مرلے کا کمرشل ہے یہ تقریباً آپ کو تین کروڑ روپے سے اوپر ملے گا کیونکہ اس وقت جو جس ریٹ کے اوپر یہ کمرشلز مارکٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہے ہیں یہ بالکل اپنی مارکٹ ویلیو کے اوپر ٹریڈ ہوتے ہوئے نہیں ہو رہے یہ اپنی مارکٹ ویلیو سے یہ اس وقت انڈر ویلیوڈ ہیں اس ٹیم کمرشل جو ہیں یہ انڈر ویلیوڈ ہیں اور ریزیڈنشل بھی ٹھیک ہے جو بیلٹ ریزیڈنشل ہیں وہ بھی انڈر ویلیوڈ ہیں لیکن ان کی پرائسز لازمی سی بات ہے سلو بڑھے گی جبکہ کمرشل کی جو پرائس ہے وہ تیزی سے بڑھے گی اس وقت سب سے اچھی پروڈکٹ جو ہے ڈی ایچ اے ویلی کی وہ کمرشل یا ڈی ایچ اے ہومز کی ہے اس کے علاوہ باقی ریزیڈنشل پلوٹس بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو ان میں انیسٹمنٹ کر کے آپ آنے والے وقت میں اچھا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اس وقت جو مارکیٹ کے اندر بیلٹ کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ جنوری میں فروری میں بیلٹ ہو رہا ہے اس وقت تک ڈی اے چیپ منجمنٹ نے کوئی افیشلی انانسٹ نہیں کیا کہ کب ڈی اے چیپ بیلٹ دے گا یہ جتنی خبریں مارکیٹ کے اندر اس وقت گردش کر رہی ہیں یہ اپنے ڈیلرز کی اپنی جو ہے وہ کیا سارائیاں ہیں اپنے اندازے ہیں اسی حساب سے کلائنٹس کو بھی بتاتے ہیں لیکن ڈی اے چیپ نے ابھی افیشلی انانسٹ کوئی نہیں کیا یہ خبر بڑی ڈیلرز کی حد تک کافی گرم ہے کہ فروری یا مارچ کے اندر ڈی اے چیپ بیلٹ دے سکتا ہے جہاں تک پزیشن کا تعلق ہے پزیشن آنے والے تین سے چار ماہ کے اندر مجھے تو مشکل نظر آتی ہے ہو سکتا ہے پزیشن کے حوالے سے آنے والے چھ ماہ کے اندر ڈی اے چیپ ویلی منجمنٹ کچھ ڈی سائیڈ کرے کہ آنے والے چھ ماہ کے اندر شاید یہ ڈی اے چیپ ویلی کے اندر پزیشن آ جائے کیونکہ پزیشن سے پہلے کافی چیزوں کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے ابھی تک ان چیزوں کے طرف ڈی اے چیپ ویلی منجمنٹ نہیں گئی لازمی سی بات ہے اس کے راؤنڈ بورز کو سیٹ کریں گے ابھی بلو بیل والا جو بریج ہے اس کو بنائیں گے بلو بیل کا بریج جب بنے گا اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ڈی اے چیپ ویلی اپنا گیٹ دے گی ابھی تک ڈی اے چیپ ویلی کا کوئی ایک گیٹ بھی نہیں بنا تو اس لیے آنے والے چھ ماہ لگ سکتے ہیں ان فائل ہولڈرز کو جن کو پزیشن لیٹر مل چکا ہے اس سے پہلے پزیشن مشکل نظر آ رہی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کی آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ڈی اے چیپ ویلی کے اندر کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر جو بہتر چیز ہو وہ لے کر دیں اور اچھے ریٹ پر لے کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ